بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمال حسن باجوہ ہوں آج شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان تمام لوگوں کو جو ٹی وی پہ بیٹھ کر جو اسمبلی میں کھڑے ہو کر جو سوشل میڈیا کے اوپر آ کر تحرینیں اور تقریریں کر کر ہمیں یہ بتاتے رہے کہ سائفر کے اندر عمران خان کو فانسی پہ چڑھا دینا چاہیے اور سائفر کے اندر عمران خان فانسی پہ چڑھ جائے گا بہت سارے لوگ اس بارے میں جو ہے وہ پیشنگوئیاں کرتے ہیں نظر کہ یہ جو عمران خان نے کیا ہے نا یہ سنگین غداری کر دی ہے یعنی کہ ایک ایسے شخص کے خلاف غداری کا مقدمہ مطلب اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ایسے شخص کے خلاف غداری کا مقدمہ بنایا گیا جو کہ دن رات پاکستان کے لیے میند کر رہا تھا جو قوام متحدہ میں پاکستان کا کیس لڑ رہا تھا جو اسلاموفوبیا کا کیس لڑ رہا تھا صرف اپنے لیے نہیں تمام مسلمانوں کے لیے کیس لڑ رہا تھا ایک ایسے شخص کو اپنے ملک کا یہ غدار بنا دیا دیا جی وہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا جی اس نے فلان کر دیا غداری کے سارٹیفیکیٹ باتے گئے آج ان تمام غداری کے سارٹیفیکیٹ بانٹنے والوں کو شرم آنی چاہیے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے نانے کرام آج بہت بڑا عدالتی دن ہے آج کا یہ جو فیصلہ بھی کچھ دیر پہلے آیا ہے یہ جس کے اندر امنان خان اور شاہ محمود قریشی کو بری کیا گیا ہے یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ امپورٹنٹ ہے فیصلہ آگے آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور اس وقت عوام کے اندر کس قدر جو ہے وہ جوشت جذبہ بھر گیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور آج جو سپریم کورٹ کے اندر ہوا آج جو سپریم کورٹ کے اندر ہوا سپریم کورٹ کے جج کیا چاہ رہے ہیں کس بات پہ تلخ کلامیاں ہو رہی ہیں کس بات کے اوپر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے جی اس کو تسلیم نہیں کیا جا ستا ہے چیف جسٹس کو کہا جا رہا ہے پہلی بار میں نے یہ دیکھا مجھے بھی دس بارہ سال ہو گئے جنرلزم کرتے ہوئے میں نے بہت ساری کورٹس میں گیا ہوں جا کے میں نے کور کیا ہے گو کہ میں ریگولر سپریم کورٹ ریپورٹرز خیر ذمہ درانہ ہے یہ آج ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہم ایک طرف سائفر اور ایک طرف سپریم کورٹ یہ پیرلل یعنی کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس وقت پیرلل چل رہے ہیں پہلے تھوڑا میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سائفر کے معاملے میں ہائی کورٹ کے اندر کیا ہوا پھر ہم سپریم کورٹ کی طرف موگ کریں گے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ کیا چل رہا ہے یہ دونوں چیزیں بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دو آزاد یہ صحافت کا گلہ گھونٹنے کی تیار جس طرح سے یہ جھوٹے کیس بنا کر عمران خان کو سائفر کے اندر بند کیا جا رہا تھا اور آپ نے دیکھا ہی کتنی دیر انہیں جیل میں ہو گئی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی وہ ایک ایک دن کا حساب مقدمہ تو ختم ہو گیا مجھے بتاؤ کہ ایک ایک دن کا حساب کون دے گا جو سے جھوٹا تم نے بند کر کے رکھا وہ کوئی نہیں حساب دے گا لیکن اسی طرح سے صحافت پہ بھی حملہ ہو رہا ہے ہم روز سننے ہیں فائر وال بن رہی ہے ہم یہ روز سننے ہیں کہ یوٹیوب بند ہو جائے گا فیس بک بند ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹوٹر کو الڈی بلوگ کر دیا گیا ہے تو ایسے موقع کے اوپر آپ کو وہ تمام عوازیں جو سچ کا ساتھ دے رہی ہیں آپ کو ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے چینل سے صحیح اور دلست خبریں آپ کو ملتی ہیں سبسکرائب ضرور کیجئے شیئر کیجئے لائک کا بڈن ضرور دبائیے آپ کا کومنٹ کرنے سے ہمارا چینل مزید طاقتور ہوگا تو آپ کومنٹ ضرور کیجئے لائک ضرور کیجئے سبسکرائب ضرور کیجئے اچھا جناب سنیے آج پہلے ہائی کورٹ کے اندر جب یہ فیصلہ سنایا جانے والا تھا تو کیا ہوا آج نالنے کرام جواب الجواب بھی تھا اور ہائی کورٹ نے پہلے کہہ دیا تھا جی آج کیس ختم کرنا ہے آج اس کو کمپلیٹ کر کے اٹھنا ہے تو جو پروسیکیوشن ہے انہوں نے یہ کہا این موقع کے اوپر آ کر انہ نے کہا جی اس کو ریمانڈ بیک کر دیا تھا فیصلہ یعنی یہ صحیح طریقے سے چونکہ کنڈکٹ ہی نہیں ہوا تو اس کا سب سے اچھا اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو ریمانڈ بیک کر دیا تھا جس کے پر چیف جیسے سامر فاروخ نے کہا کہ جناب یہیں پہ پروسیکیوشن نے کہا تھا کہ اس سے بہترین ٹرائل ہوئی نہیں سکتا ہم اس کا دفاع کریں گے یہی پر اسی کورٹ میں کہا تھا اسی کورٹ ہم نے کہا میرے عملے کو سب یاد ہے ٹھیک ہے اسی کورٹ میں آپ نے کہا کہ اس سے بہترین ٹرائل نہیں ہو سکتا اور آپ نے کہا جی ہم اس کا دفاع بھی کریں گے تو اب ایسے موقع پر اس جگہ پر آ کر ہم کیسے جو ہے نا وہ کیس کو ریمانڈ بیک کیا جا سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے پھر جناب والا یہ بھی بات ہوئی کہ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کیا آپ نے یہ ثابت کیا کہ جو سائفر ہے وہ عمران خان کے پاس وہ اپنے پاس راکھی نہیں سکتے تھے یہ کہاں پر آپ نے ثابت کیا یہ بھی سرہ سر جھوٹ ہے پھر جناب والا جو سوال اٹھے وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ گیارہ تیس پر آپ نے وہ تین سو بیالیس کا بیان لیا اور دو بجے آپ نے فیصلہ سنا دیا ٹھیک ہے ایک گھنٹے کے اندر یعنی ایک گھنٹے کے اندر ستر صفات کے اوپر مشتمل فیصلہ کیسے آگیا یعنی کہ وہ جج صاحب تھے کوئی جن تھے کوئی ان کے پاس کوئی کوئی موقع تھے وہ کیا تھے جج صاحب جنہوں نے ایک گھنٹے کے اندر ستر صفات کا جو ہے نا وہ فیصلہ لکھ لیا مجھے وہ یاد آگیا ہماری کلاس میں میں بہت پرانی بات ہے پنجاب کالیج کے اندر ہوا کرتا تھا تو ہماری کلاس میں ایک لڑکا ہوتا تھا بڑا اچھا بڑی تیز تیز دیکھتا تھا اسے ہم تھیٹا کہتے تھے اس کا نام ہم نے پتہ نہیں اب وہ سن رہا ہوگا یا نہیں لیکن خیر ہم اس کو تھیٹا کہتے تھے تو اتنی جلدی تو تھیٹا بھی جو ہے وہ نہیں بھرتا تھا اپنی آنسر شیر جتنی جلدی جو ہے نا وہ جج نے وہ فیصلے بھڑے ایک گھنٹے کے اندر ستر صفات کا فیصلہ لکھ ڈالا آج اسی کے اوپر پھر کوٹ نے پوچھا کہ بتائیے کہ ایک گھنٹے کے اندر آپ نے ستر صفات کا فیصلہ کیسے لکھا اس کے اوپر بھی بات ہوئی تو انہیں کہا جناب یہ جو ٹرائل ہے نا یہ تو ریمانٹ بھائی نہیں کر سکتے اس موقع کے اوپر تو ہم نہیں بھیج سکتے اور یہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر جناب فیصلہ سنا دیا گیا اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو باعزت بری کر دیا گیا ابھی بھی یہ آنے نہیں باہر دیں گے آپ کو یہ معلوم یہ ہے کہ عدد کیس کے اندر انہیں کیا کر رکھا ہے اس دن عدد کیس کا فیصلہ محفوظ تھا جج سنانے والا تھا تو ایک پری پلانڈ ڈراما رچا کر جو کچھ ہو اگر آج عدد کیس کا وہ فیصلہ آ چکا ہوتا اور جس طرح سے وہ سنانے لگے تھے اور سائفر کیس کا ایک رات بھی انہیں مزید اڈیالا جیل کے اندر نہیں گزارنی پڑتی لیکن یہ سب کچھ پری پلانڈ ہو رہا ہے اور ابھی تمہیں آپ کو اتاتاو کہ ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کیس کے اندر بھی عمران خان کو انہوں نے سزا دیلی دوسری جانے میں ناظرین کے رام میں نے آپ کو بتایا کہ پیرالل سپریم کورٹ کے اندر بہت کچھ چل رہا ہے آج سپریم کورٹ کے اندر فل کورٹ بیٹھا ہوا تھا اور جو سنی اتحاد کانسل ہے خاص طور پر پاکستان طریقہ انصاف ان کی جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے بارے میں جو ہے وہ کیس سنا جا رہا تھا تو بہت ساری باتیں ہوئیں بہت ساری چیزیں ہوئیں لیکن جو سب سے پہلا اور بڑا سوال تھا جس جمال مندوخیل نے آج جو کچھ کارا انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ جب اگر کسی کا مطلب آپ نشان نشان واپس لے لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بطور سیاسی جماعت ہی ختم ہو گئی بطور سیاسی جماعت اس کے تمام حقوق ختم ہو گئے یہ کیسے کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بلے کا نشان واپس تو ہوا لیکن اس کے حقوق کیسے ختم ہو گئے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیا اپنی فہرستے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کے لیے انہوں نے کہا جی کروائی تھی کمیشن خاص ایک جماعت کو کیسے جو ہے وہ نشانہ بنا سکتا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے پھر مخصوص نشستوں والے معاملے کے اوپر ناظرین اکرام جو ہے نا وہ جسٹس عطر من اللہ نے بار بار یہ کہا کہ جناب یہ یہ جو آرٹیکل انہیں بڑا شوق ہے دو سو اٹھارہ بڑا تین کو پڑھنے کا تو اس کے اندر یہ کیا الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے پھر جسٹس منصور علی شاد انہیں کہا کہ یہ جو سیکیور کا معاملہ ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ نے جب سیٹس سیکیور کرنی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے الیکشن لڑکے بھی آنا ہوتا ٹھیک ہے آپ کو اگر وہ سیٹس سیکیور کر رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ اپنی الیجیس یعنی کہ ازاد امیدوار اس میں جا رہے ہیں جماعت میں تو ہو رہا ہے ایک اور پوائنٹ یہ بھی آیا کہ یہ جو کہا جار جی سنی اتحاد کاؤنسل جی وہ یہ جی وہ انہیں کوئی لیکشن نہیں لڑاتا میں کہا پہلے جب یہ ہوا کہ جب وہ اپنی شمولیت کر رہے تھے جماعت کے اندر اس وقت انہیں نہیں روکا گیا اور جب مقصوص نشستوں کی باری تو انہیں روک لیا گیا یہ بھی کھا گیا کہ جناب جب اس وقت روکتے نہ انہیں لیکن آپ روک لیا آپ نے جانے دیا تو آپ انہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا حق جو ہے وہ ہمیں واپس دیجئے اس کے علاوہ ناظرین اکرام یہ معاملہ بھی ہوا اور پھر یہ ہوا کہ فل کورٹ کے اندر جسٹس منیب کوئی سوال پوچھ رہے تھے تو پوچھنے لگے تھے تو فیصل صدیقی صاحب کو انہوں نے کہا سنیت ہاتھ کاؤنسل کے وکیل تھے اس کے اوپر انہوں نے کازی فائزہ صاحب نے کہا کہ جناب آپ کیری کیجئے اس کے پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ایک دفعہ کورٹ میں پیش ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ذہن بنائی لیا ہے تو میں پھر دلائل بند کر دیتا ہوں تو ٹھیک ہے پھر ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دلائل دیں ہمیں لکھنے دیجئے اس کے اوپر جو جسٹس منیب اختر صاحبہ انہوں نے بڑا مائن کیا اور پہلی بار ہم نے عدالتی تاریخ کے اندر پہلی بار دیکھا انہوں نے کہا کہ جناب یہ بڑا غیر ذمہ درانہ بیان ہے فل کورٹ میں ہر جج کو سوال پوچھنے کا حق ہے اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا جی وہ جی میں نے ہلکہ پھول کے انداز میں بات کیا آپ شروع کریں تو انہوں نے کہا جی اس طرح کے پھر جسٹس منیب نے جواب دیا اس طرح کے غیر ذمہ درانہ بیان کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا پہلی بار کسی جج کے ساتھ اور ویسے بھی آج قاضی فائز صاحب تھوڑا نا ڈھیلے ڈھالے اور یہ وہ جو انہوں نے بلے کی دفعہ پھرتیاں دکھائی تھے اب لگتا ہوں ان کی پھرتیاں تھنڈی ہو گئی ہیں اور منصور علی شاہ صاحب نے بھی اور عطر من اللہ صاحب نے بھی اور جسٹس منیب صاحب نے بھی ان فیکٹ جسٹس عائشہ ملک نے جو سوال پوچھے ٹھیک ہے پھر وہ جسٹس افغان نے بھی کہہ دیا وہ بلے کا دیکھ روانہ دنے نے کہا جی مومن جو ہے بے لڑتا بے تیگ مومن ہے تو بے تیگ لڑتا ہے صفاحی ٹھیک ہے تو فیصل صدیقی صاحب نے ہستے وی ٹانٹ کیا کہ بھئی ہمارا تو بلے چین لیا اور ہمیشہ بختر کے سامنے کھڑا گھر دیا بلے کے بغیر بلے باز کیا کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں ہوں گے تو ایک طرف آپ دیکھیں اسلامباد ہائی کورٹ کا کیا ٹیمپو چلنا اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں کیا چلنا پھر آپ کو سمینے میں دازہ ہو جائے گا کیا کہ کیا ہونے والا عمران خان کو اب مزید روکا نہیں جا سکتا یہ تیہ اب نہ خیال لکھئے خدا حافظ پاکستان زندہ بار